بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو مئی بہانہ پی ٹی آئی نشانہ عمران خان سب سے بڑا نشانہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گھر کا صحافی کہہ رہا ہے یہ ذرا کلپ سنیں آپ کو پتا چل جائے گا ایک اور گواہی مل جائے گی کیوں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کیوں اب تک الیکشن نہیں ہوئے اور کب الیکشن کروانے کا ارادہ ہے یہ ذرا چند سیکنڈ کا کلپ ملاحظہ کریں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو انبن ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے ہیں پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر رد و بدل ہونا ہے اور ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ڈی ایم ہے کہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی جیت جائے لیکن اگر اسی طرح الیکشن میں چلے جاتے ہیں بغیر کوئی تفجیلی کیے تو پھر پی ٹی آئی کا جو ووٹ پینک ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے شہروں کے اندر ان کا ووٹ پینک کافی ہے وہ جیس سکتے ہیں جی ناظرین اکرام یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جو تحریک انصاف کی پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سے اس ٹائم انبن ہے اس کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا اس کی وجہ سے تحریک انصاف میں رد و بدل ہوگا اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے ورنہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گھر کا صحافی کہہ رہا ہے یہ لنگوٹیا یار جو کہا کرتا تھا جس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی یہ کمپنی نہیں چلے گی وہ کہہ رہا ہے تو اب آپ سمجھ جائیں کہ عمران خان کی ایک ایک بات کو یہ خود مانیں گے تسلیم کریں گے کہ نو مئی کی آڑ میں کس طرح سے تحریک انصاف کو کرش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کو عملی جامع اب پہنایا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ ملٹری کورس میں ٹرائل کی بات ہو دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل کی بات ہو عمران خان پہ دو سو کے قریب کیسز کی بات ہو یہ سب صرف اس لیے ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک ان کے لیے خطرناک ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف میں تبدیلی ہوگی رد و بدل ہوگا رد و بدل سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کو سائٹ پہ کر کے کسی اور کے حوالے تحریک انصاف کرنی ہے اس کے بغیر یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے ان کی موت ہے لیکن جو سب سے خطرناک چیز یہاں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور کیلکولیشن یہ ہے کہ شہری علاقوں میں تحریک انصاف کو ووٹ پڑے گا دہاتی علاقوں میں ہم مینج کر لیں گے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جو نفرت اس وقت دہاتی علاقوں میں ان کے لیے ہے اتنی تو شہری علاقوں میں بھی نہیں ہے شہری علاقوں میں بہت سارے آسودہ حال لوگ بیٹھے ہیں پور سکون محول ہے کاروبار سے گزارہ ہو رہا ہے مگر جو دہاتوں میں اس وقت نفرت ہے ان کے لیے آپ یقین کریں کہ ان کو پتہ لگ جائے گا جب الیکشنز ہوں گے ان کی کیلکولیشن ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی لوگ اس وقت ووٹ کو تلوار کیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ ایک بار ہمیں موقع بدلہ لینے کا موقع مل جائے دیکھیں عام پبلک کے پاس بندوق نہیں ہوتی وہ ٹینکوں والوں یا توپوں والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جس دن الیکشن ہوتا ہے نائنٹی نیٹی ایٹ میں مقابلہ کیا آئی جی آئی کو شکست دی عوام نے نائنٹی نائنٹی تری میں دوبارہ شریف خاندان کو شکست ہوئی جبکہ تب بھی مقتدر ہلکے ان کے ساتھ کھڑے تھے اس کا بدلہ یوں لیا گیا کہ نائنٹی سیون میں اندھی دھاندلی کر کے نواز شریف کو دو تہائی اکثریت دلوائی گئی لیکن اس کے بعد یہ بھی ممکن نہیں رہا دوہزار دو کے انتخابات میں حالانکہ کنگز پارٹی کاف لیگ تھی لیکن جب حکومت بنائی گئی تو مشکل سے ایک ووٹ کی برتری حاصل ہوئی اور وہ بھی جیل سے نکال کے ایک بندے کو لا کے ووٹ ڈالا گیا یعنی کہ دھاندلی کرنا اتنا آسان نہیں رہ گیا سپیشلی جب سے نادرہ کارڈ آیا ہے جب سے میڈیا اور سوشل میڈیا موجود ہے اب یہ اتنا آسان نہیں رہا پہلے بڑا آسان تھا تھپے مار لو اب ہر چیز سامنے آتی ہے جتنے بڑے پیمانے پر ہر ہر حلقے میں کم از کم چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار ووٹوں کی داندلی کرنی پڑے گی یہ ممکن نہیں رہتا اگر آپ کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوں اگر لوگ ووٹ پہ پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں گے تحریک انصاف کے لیے لوگ جانے دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں الیکشن والے دن کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس لیے یہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑھ کے یہ کہ خود عمران خان مائنس ہو جائے ملک سے چلا جائے ورنہ الیکشن تو انہیں پتا ہے جب بھی ہوں گے تحریک انصاف جیتے گی مائنس عمران خان تحریک انصاف جیتے تو یہ پھر بھی برداشت کر سکتے ہیں ڈر یہ انہیں پڑا ہوا ہے اور دیکھیں خود کہہ رہا ہے گھر کا صحافی ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو ووٹ پڑ گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی خطرناک ہوگا اب یہ انہیں بھی ڈرا رہے ہیں اب ان ساری جماعتوں نے اور صحافیوں نے ملکے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ سب کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں کہ عمران خان واپس آ گیا کسی کی نوکری چلی جائے گی عمران خان نے آتے ہی تبدیلیاں کر دینی ہے ہر بندہ اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے عہدے بچانے میں لگا ہوا ہے عمران خان آ جاتا ہے تو سیاستدانوں کی دکانیں باندھوں گی لبرلز کی دکانیں باندھوں گی دیکھیں عمران خان سے زیادہ لبرل لیڈر کوئی نہیں ہے جو مذہبی ملہ لوگ ہیں عمران خان ان سے زیادہ دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ایک ایسا بندہ جو بلکل موتدل شخصیت رکھتا ہے اتدال کی بات کرتا ہے وہ سب کی دکانیں بند کر دیتا ہے تو سب اس کے خلاف کھڑے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے وہ بھی بغز عمران میں آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ذرا سوچیں پاکستان میں کوئی ڈیسنٹ رہی نہیں گیا کبھی ایسے بھی ملک چلے گا چلیں ٹھیک ہے فیصلے کرو غلط کرو بس کوئی بولے نہ یہی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحابی کے ساتھ کیا کیا گیا یہ ذرا پہلے سوال سنیں اس بیچارے کا ایک قیسٹن میرا پورے پاکستان کے جنرلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی طرف سے ایک تو میڈیا پر جو پبندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں یہ میڈیا کے حوالے سے پبندیوں کے حوالے سے کہ بدترین دور ہے ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پبندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جنرلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلمی نون پیپلز پارٹی تمام پلٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں دعوے دارا لیکن عملا اس طرح نہیں ہے جی ناظرین اکرام یہ صحافی نے گستاخی کی سوال کرنے کی اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا شہباز شریف ایک ایسا شخص ہے جو اس چیز پر بلیو کرتا ہے کہ طاقتور کے پاؤں پڑ جاؤ لیکن کمزور کو کچل کے رکھ دو یہ شہباز شریف کے بارے میں کلاسک مثال ہے جو ان کے بارے میں پیر پگاڑا نے کہا تھا کہ یہ طاقتور کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اور کمزور کا گرے باں پکڑ لیتے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے عوام کمزور ہے ان کی گردنوں پر انہوں نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے لیکن طاقتور کے آگے یہ ایسا لیٹا ہوا ہے کہ ہر کامیابی کا کریڈٹ بھی اسے دے رہا ہے جہاں یہ لیٹا ہوا ہے ایسا ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جب ملک عملی طور پر اتھارٹیرین رجیم کے تحت چلانا ہوتا ہے اور سامنے صرف ایک مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر رکھنا ہوتا ہے وہ شہباز شریف جیسا بندہ آئیڈیال ہوتا ہے جو مظالم سارے آن کرتا ہے کمزوروں پر لیکن طاقتور کو کبھی آنکھیں نہیں دکھاتا یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ ایسا شخص پاکستان کا وزیر آزم ہے اس وقت یقین مانے کہ ہٹلر آپ کو اس شخص سے بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا کچھ ٹائم بعد جو یہ حرکتیں کر رہا ہے اس قدر یہ انسانیت کا دشمن ہے آئیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی واحد اپوزیشن جماعت کو کہ ہم ملٹری کوٹس کے ذریعے انہیں ختم کریں گے اس لئے عمران خان کے خلاف تین یا چار نئے مقدمیں آج پھر درج کر لئے گئے ہیں آج عمران خان نے جو گزشتہ سات آٹھ مقدمات تھے ان میں عبوری زمانتیں لیں دو ہفتے کے لئے سات ہی آج ہی تین چار اور کیسز میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اب کیا ہوگا ذرا سنیں عمران خان میاں والی جائیں گے فیصلہ بات جائیں گے گجران والا جائیں گے جہاں جہاں پہ کیسز ہیں عمران خان کی وہاں وہاں پیشیاں کروائیں گے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ججز اتنے منیجڈ ہیں کہ وہ ایک ایک دن میں ان سارے علاقوں میں پیشیاں رکھیں گے تاکہ عمران خان سفر ہی کرتا رہے اور کہیں نہ پہنچ سکے تو اس کی زمانت خارج ہو جائے اور ٹیکنیکیلٹی کی بنیاد پہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے یا عمران خان کو اتنا تھکا دیا جائے کہ اپنی رضا مندی سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے مائنس ہو جائے ملک سے باہر فرار ہو جائے یا کم از کم خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائے اور پارٹی کسی اور کے حوالے کر دے یہ سارا دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے جب کسی کو صرف گرفتار کرنا ہوتا ہے دو سو کیسز کی ضرورت نہیں ہوتی سبریم کورٹ تو ان کے آگے بے بس ہے یہ چاہیں تو آج آکے عمران خان کو گرفتار کر لیں انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے عوام کو ڈرا لیا ہے رییکشن نہیں آئے گا اس طرح کا آئے گا تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم گولیاں ماریں گے تو ڈرا تو رہے ہیں لوگوں کو اب پتہ نہیں لوگ کتنے ڈرے ہیں گرفتاری ہوگی تو کیا رییکشن آئے گا لیکن ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں کیوں نہیں گرفتار کر رہے ابھی تک ایک ہی وجہ سمجھاتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گرفتار کرنے کی نوبت نہ آئے بلکہ عمران خان خود سرنڈر کر دے پھر دوسری ان کی یہ بھی کوشش ہے جو میں نے آپ کو دو سال پہلے بتایا تھا کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے نکالنا ہے یا پھر اس کو شکست دینی ہے تو اس کو کرپٹ ثابت کرو جب تک عوام اسے کرپٹ نہیں سمجھے گی عوام اس کے ساتھ کھڑی رہے گی اور یہ تب کی بات ہے جب عمران خان اقتدار میں تھے اسی لئے کبھی توشہ خانہ نکال لاتے ہیں کبھی القادر ترسٹ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پہلی گرفتاری عمران خان کی کسی کرپشن کیس میں ہو کیونکہ ان کی مرضی یہ ہے کہ عمران خان پہ کرپشن کی چھاپ لگا دیں اوہ بھائی عمران خان خود کھڑا ہو کر بھی کہہ دے نا کہ میں کرپٹ ہوں لوگ پھر بھی تصنیم نہیں کریں گے پچاس سال سے لوگ اس شخص کو جانتے ہیں جب ٹیم میں ہر طرف میچ فکسنگ چل رہی تھی تب بھی یہ بندہ میچ فکسنگ سے دور تھا کرپشن سے دور تھا وہ بندہ اب کرے گا ایسا کوئی کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں یہ کس حد تک پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور الیکشن سے اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں عمران خان کے ووٹر سے ڈر لگتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا